بہت زیادہ پھجک رہی تھی ان سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کل تمہارے پپا آنے والے ہیں سٹیج پر موجود ہمارے باٹی کے سینئر خائد دکٹر غفار خادری صاحب ہمارے سب کے چاچا ناصر خان صاحب ہمارے دبنگو کے دبنگ کورپوریٹر فیروز خان صاحب عظیم بھائی اس علاقے کے اس علاقے کے تمام بزرگوں نوجوانوں ساتھیوں ایک درخواست یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ شہر میں اب ہرا رنگ مل نہیں رہا ہے کیونکہ بہت سارے نوجوانوں نے تھیلے بھر بھر کر رکھ لیا ہے کہ تیویس تاریخ کے دن ایک ایسی گونج سنائی دے گی انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگوں کی اگر دمائے رہی آپ لوگوں کا اگر ساتھ رہا تو تیویس تاریخ کے دن اور انگاباد پھر انشاءاللہ ایک اتحاص لکھے گا وہ منظر یاد کریے سوچئے اس منظر کو کہ بیریسٹر حسد الدین اویسی صاحب کے ساتھ امیرکر صاحب بھی جائیں گے لوگ صفحہ لیکن امیرکر صاحب سے میں نے کہنا ہے کہ بارہ صاحب اکیلے دی جائیں گے میں رہا ہوں اور وہ بھی سوچ لی دیے کہ اگر لوگ صفحہ گئے انشاءاللہ اور سامنے سے چائے والا اگر آیا دواسط بھائی اکیلے تو ہے نہیں اور ہم بھی اکیلے اب ہے نہیں ساڑھے چھے پھوٹ کی ہمارے ساتھ ایک دیوار بھی ہے پہلے ہی دن موڈی تجھے دیکھ کر میں اورنگاباد کی عوام کی طرف سے ایک بات ضرور کہوں گا موڈی تو تو گئے ہو آج انشاءاللہ موجزیں ہوتے ہیں ہم کچھ نہیں تھے اور انگاباد کی عوام نے ہمیں عامدار بنا دیا آج اگر آپ لوگوں کے دعائے رہی تو انشاءاللہ ہم خاصدار بھی بن جائیں گے عوام بناتی ہے اور عوام اگر چاہے تو موڈی کے ہاتھ میں دوبارہ کتلی بھی تھما سکتی ہیں کچھ نہ ممکنسی بات نہیں ہے میں آپ لوگوں سے صرف اتنی التجا کرنے کے لئے آیا ہوں کہ آج شہر میں ایک ایسا ماحول ہے جو میں اگر دو ہزار چودہ کے مقابلے میں اس ماحول کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ دو ہزار انیس کی جو جیت رہے گی وہ دو ہزار چودہ سے پئیز زیادہ رہے گی دوستو جب ہم نے یہ الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا تو اکمن میں سوال تھا کہ کیا ہم یہ کر پائیں گے لیکن آپ میرے اس یقین کو سمجھنے کی کوشش کرئے کہ میں نے یہ بات اٹھانی تو صرف اسی بات کے اوپر اٹھانی کہ میں الیکشن لڑوں گا جیستہ اور ہار کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہم اپنے رب پر چھوڑیں گے لیکن مہنہ سمشدد کے ساتھ کریں گے اور پھر میں نے اپنے آپ کو ایک بات سے مطمئن کیا اپنے آپ کو یہ بات سے سمجھایا میں نے کہ اللہ اگر میری نیت صاف بہت سارے لوگ بہت سارے میڈیا والے ہمارے ویروتی پکش ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ام آئی ایم کے امتیاز عمیل کو اگر ووٹ لیں گے تو اس کا فائدہ شرسنہ کو ملے گا یہ یقیناً آپ لوگوں سے یہ سوال کیا گیا ہوں گا ہمارے اپنے گلی مہن لوگ کے اندر کچھ ہمارے ہی لوگ آ رہے ہیں اور یہاں پر ہوتلوں میں چورہوں کے اوپر بیٹھ کر آپ کو بھی یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوں گے کہ اگر امتیاز عمیل کو ووٹ دے تو سینہ جیت جائے گی اب ہم ان سے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں پچھلے بیس سالوں سے اس شہر میں کون جیت کر آ رہا ہے شرسنہ جیت کر آ رہی ہے ہر ماہ سال کے بعد کون جیتا ہے تو وہی چندرکانت خیرے جیتا ہے پچھلے بیس سالوں میں ہم نے ایک بار بھی ایم پی کا الیکشن نہیں لڑا پچھلے بیس سالوں کے اندر ونچت بہوجہ نادھاڑی پیدائش ہی نہیں ہوئی تھی الیکشن لڑنے کا سوال ہی نہیں ہوتا یعنی کہ پچھلے بیس سالوں میں شرسنہ کا مخابلہ کون کر رہا تھا تو کانگرس والے کر رہے تھے راستروادی والے کر رہے تھے اور اگر امائم تھی نہیں بیس سالوں تکے تو آپ نے اپنا ووٹ کس کو دیا آپ سینہ کو تو دیئے نہیں ہم نے ہمارا خود کا ووٹ ہم نے بھی کانگرس کو دیا کیونکہ ہماری بھی یہ خواہش تھی ہم بھی چاہتے تھے آپ کی طرح کہ ہم پوری طاقت لگائیں اور طاقت لگا کر سینہ کو یہاں سے ہٹائیں سینہ کو ختم کریں ہم نے کانگرس والوں کو بیس سال کا وقت دیا بیس سال کے بعد میں اور آپ اس نتیجے کے اوپر پہنچے ہیں کہ کانگرس کے پاس وہ طاقت نہیں ہے وہ ہمت نہیں ہے ہم عامدارکی کے لیے کھڑے ہوں یہ وہی لوگ ہیں جو آج آپ کے بیچ میں آ رہے ہیں جو گریانی کی دعوتوں میں بیٹھ کر ہم پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ نہیں یہ لوگ ووٹ کٹنے کے لیے آئے ہیں دو ہزار چادہ کے اندر یہ وہی لوگ تھے جو مجھے بلا بلا کر یہ کہتے تھے کہ انتیاز بھائی تم کتنی بھی محلت کر لو اسد اویسی صاحب کو لے کر آؤ ڈور ٹو ڈور کیمپیننگ کرواؤ گھر گھر جاؤ تو بھی تمہیں آٹھ دس ہزار سے زیادہ ووٹ نہیں ملیں گے مجھے یہ بتانے کی کوشش کرتے تھے سمجھانے کی کوشش کرتے تھے کہ تم الیکشن مت لڑو میں انہیں اتنا ہی کہتا تھا کہ اب میں تراغ میں ڈپکی لگا چکا ہوں یا تو اب یا تو اب ہاتھ پیر مار کے اس کنارے کے اوپر پہنچوں گا یا ڈوبوں گا اس کے علاوہ تیسرا کوئی بات نہیں ہے اگر تم کہیں گے ہم سے کہ ہم نے کوشش ہی نہیں کرنا تم اگر کہیں گے ہمیں کہ نہیں ہمارا کام صرف ووٹ دیتے رہنا تو میں ان سے آج یہ کہتا ہوں مجھے کہتے تھے کہ یہ خون کبھی ایک ساتھ پلاکٹرون کے اوپر آ ہی نہیں سکتی ہے مجھے ڈراتے تھے یہ کہتے تھے کہ یہ ممکنی نہیں ہے کیوں اپنی طاقت لگا رہے ہیں میں کہتا تھا کہ تم جیسے کمزوروں نے کبھی کوشش نہیں کی ہے اب شیر انشاءاللہ میدان میں اترے گا مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس شہر کے نوجوانوں نے دو ہزار چودہ میں یہ مجھے جانتے بھی نہیں تھے میں پونہ سے آیا تھا پترکار تھا اللہ نے کہا کہ نہیں کوشش کرو میں نے کرا میرے بزرگوں نے ہماری مائیں اور بہنوں نے جس طرح کی شدت سے عبادت کی آج وہی منظر میں دو ہزار انیس کے عام نکالا ہوں میں کعبہ شریف کے سامنے کھڑا ہوں اور آپ کی جیت کے لیے دعا مانگ رہا ہوں اللہ کے درمانے دوستوں ایک ایک وارڈ کی خیمت کیا ہوتی ہے یہ آج ہم لوگوں نے آپ لوگوں کے مند میں اس طرح کا ایک ایسا دوست قدم بنا دیا ہے کہ عارش کالنی کے دو نازمان لڑکے ہیں عارف حسینی صاحب کے وارڈ کے دو نازمان لڑکے ہیں علیگر میں وہ نوگری کے اوپر ہے علیگر میں کام کرتے ہیں انہوں نے مجھے فون کر کے بتایا کہ امتیاز بھائی ہم نے اکیس تاریخ کا ٹرین کی بوکنگ کرائے ہیں ہم آرنڈ آباد آرہے ہیں صرف آپ کو ووٹ ڈالنے کے لیے آرہے ہیں اور تیویس تاریخ کے دن ہم ووٹ ڈال کر واپس چلے جائیں دوستوں یہ کیسا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ یہاں میری آواز بھی لوگ شباہ تک جانی چاہیے یہ آپ لوگوں کو ہمارا یقین کس پہ ہے ہمارا کیا کروں گے پیسہ ہی لاؤں گے پیسہ ہی باٹنے کی بات ہو رہی ہے بریانی کھلانے کی بات ہو رہی ہے یہی اتنا ہی ہو رہا ہے ان سے یہ کہنا بازاروں میں کتے بریم کے بچے ملتے ہیں شیر کے بچے بازاروں میں پورے ہرکنڈے اپنا رہے پوری سازشیں رچ رہے سینہ والا کہتا کہ میں ہمارے ساتھ نہیں تھا انہیں معلومی نہیں تھا کہ مجلس اتحاد المسلمین کیا ہے آج دو ہزار انیس کا الیکشن ایسا ہے کہ جہاں جتنی طاقت کے ساتھ ہمارا مسلم بھائی کھڑا ہوا ہے اتنی طاقت کے ساتھ ہمارا دلد بھائی بھی پوری طاقت لگا کر کھڑا ہوا ہے دھنگر سماج کے لوگ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اتیاز صاحب ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہم اپنی گاڑی دیں گے ہم اپنے طور کے اوپر سٹیج لگائیں گے لیکن آپ کا پرچار کریں گے آج میں جانے کتنے ایسے پڑے لکھے لوگ ہیں اورنگ آباد کے بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں برہمن سماج کے مراتھا سماج کے بڑے بڑے انڈرشیلیس ہیں جو مجھے فون کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے کانگریس کو بھی آزمایا ہے ہم نے سینہ کو بھی آزمایا ہے بھاجب کو بھی آزمایا ہے انتیاز صاحب ہماری کچھ مجبوری ہے ہم اپن میں آ نہیں سکتے لیکن ووٹ آپ کو ہی دالے گے آج دوستو اگر یہ ایسا ماحول تیار ہوا تو بہت زیادہ گنیت لگانے کی ضرورت نہیں ہے چاہے کہ اوپر بہت زیادہ چرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک اس کو کتنے ملیں گے اس کے اتنے ہے کیا انہیں دیتا کیا انہیں دیتا کیا اگر کوئی بھی بہت زیادہ گنیت اگر سمجھا رہا ہے تمہیں تو اس کو اتنا کہنا کہ میں نے پچھلے ستر سالوں تک میرے میرا ووٹ ایرے غیرے اب تو کچھ بھی گنیت سمجھا انتیاز جلیل میرا بھائی ہے اور میرا ووٹ اب اسی کو پانے آ رہا ہے اسی کو پانے آ رہا ہے بس یہ جذبہ لے کر نکلو اور یقین مانو وہ منظر کو یاد کرو کہ جب تیویس میں کے دن تیویس میں کو جب نتیجے نکلیں ہم روزے کی حالت میں رہیں گے ہم روزے کی حالت میں رہیں گے وہ منظر کو یاد کرو انشاءاللہ پورے ایک ساتھ افطار کریں گے اور پھر اس کے بعد جو جشن ہوگا وہ بھی منظر یاد کرو دوستوں اور دنیا میں اچھا آپ بھی ہے یہاں پہ یہ ایلکشن کمیشن والے اپنا گھنٹا لے کر کھڑے رہتے ہیں میرا کچھ نے کلپپپا آنے والے ہیں چھوٹے کیمرے سے کچھ نہیں ہوں گا بڑا لے کر آ رہا ہے میں آپ نے اسے صرف اتنی انتجا کرنے کے لیے آیا ہوں میرے بھائیوں میرے دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں یہ ایلکشن ہم اس وقت جیت سکتے ہیں میں یہاں پر اس علاقے میں میں آنا نہیں چاہتا تھا میں یہ جلسہ لینا نہیں چاہتا تھا اور میں فیروز خان کو صاف یہ بتا دیا تھا کہ ہمیں کنر گنگاپور ویجاپور اورنگاباد پورو پشیب مدھیر یہ اتنی جگہ کے اوپر جانا ہے فیروز خان کو میں نے کہا کہ آپ کچھ بھی کر لو نواب پورے کی شاگنج کی جنسی کی آوام تو الحمدللہ ہمارے ساتھ ہی ہے کہ میں کیوں ہونا جب میں نے بہت اسرار کیا کہ نہیں آئیے تھوڑے دن آئیے بچوں کا جوش بڑھتا ہے اب جوش اگر آپ کا بڑھ گیا ہے تو کل اپنی گاری نکالیے تندر کو جائیے گاری نکالیے گنگاپور کو جائیے گاری نکالیے ویجاپور کو جائیے اپنے طور کے اوپر جتنا پرچار کر سکتے ہیں کریے تیویس تاریخ تک آپ کا نام کیا ہے شیخ آیاز شیخ آیاز شیخ آیاز کا نام آج بدل دیا جارہا ہے آج سے یہ شیخ آیاز نہیں انفیاز جلیل بن کر کام کریں گے اور یہاں پر جتنی نوجران موجود ہے شیخ آیاز